اسلام علیکم فائی نے سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا ہے اس سے پہلے انہیں نو مئی کے واقعات کے بعد دس مئی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور چھ جون کو اڈیالا جیل سے انہیں رہا کیا گیا تھا آج پاکستان تحریک انصاف کے لئے اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں سامنے آئیں تھی روز رامہ جنگ کے بطابق تحریک انصاف اور کور کمیٹی میٹنگ کے تفصیلات اور ریکارڈنگ باہر نکلنے پر تحریک انصاف کے رانماؤں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے جبکہ ایک دوسرے کو غدار تک قرار دیا گیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے سوشل میڈیا پر بکاہ تھا کہ ناراضی کے باوجود میں غداروں کی نشاندہ ہی کروں گا جس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی اس بیان کا نوٹس لیا تھا اور اختلافات کی خبروں کی تردید کی تھی اور شاہ مہد قریشی نے جوہے وہ پریس کانفرنس میں بھی ان اختلافات کی خبروں کی تردید کی تھی اب شاہ مہد قریشی کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف اور خاص طور پر جوہے وہی صورتحال کیا روح کے اختیار کرے گی کیا تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اور شاہ بحمود قریشی کی گرفتاری کو تحریک انصاف کے سرح سے دیکھتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے رکن فوکل پرسن لیگل افیرز اشویب شاہین صاحب اس وقت میرے ساتھ پوجود ہے اشویب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے بات کا اشویب شاہین صاحب آپ لوگوں کو کیا اطلاع ہے شاہ مہد قریشی کو کیوں اور کیسے گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں جی پچھلے چار پانچ دنوں سے یہ خبریں گرم تھیں کہ سائفر کے معاملے میں اف ای آر کٹی ہے یا کٹنے کا ان کا ارادہ رہا ہے اور ہم نے معلومات نہیں اور کوشش کی کہ اگر کوئی اف ای آر کٹی ہے تو ہم اس پہ ویڈ بی فوریس کرائیں لیکن ہمیں بتایا گا کہ کسی قسم کی کوئی اف ای آر نہیں کٹی اور جب اف ای آر نہیں کٹی تو نیشنلی ہم نے ویڈ بی فوریس نہیں کرائی اور آج ہم نے پریس کان پریس رکھی ہوئی تھی اس پہ میں بھی وجود تھا اس پہ شاہم قریشی صاحب نے ساری بات حقوق کی تفسیر کے ساتھ ذکر کیا اور بلکہ سب سے زیادہ جو ہمارا ایک important question اس میں تھا کہ جس طرح بنیادی انتوانی حقوق کی مطلی ہو رہی ہے اور تضلیل ہو رہی ہے ہمارے leaders کی اور ہمارے M&A's کی اور ان کے خاندان والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا abduct کیا جا رہا ہے جس میں جنوبی پنجاب سے جہارت جکھر صاحب ہیں یا جس طرح سردار صحیف الدین خوصہ ہے جس طرح محسن نغاری جی ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ press conference کریں تاکہ party چھوڑ دیں تو جب press conference ختم ہوتی ہے یہ گھر پہنچتے ہیں گھر پہنچتے ہی وہاں گرفتاری ہو جاتی ہے اور بہاری تعداد میں بلیس آ جاتی ہے اور فائی آ جاتی ہے گرفتار کرنے یہ بد نہیں ہی تھی تو سامنے نظر آ رہے گئے یہ اس لیے کہ ان کو ایک بات کا confirm ہو گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرے ہیں یہ پیٹی آئی کے ساتھ کرے ہیں اور اس افضار موسٹ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی ہے اور اور کور کمیٹی میں بیٹھ کے یہ میجر ڈیسینز جو ہیں ظاہر ہے وہ consensus سے ہوتے ہیں لیکن ان کا بڑا رول ہوتا ہے تو جو کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور لیکن شریف شاہین صاحب یہ بات یہ بات جو ہے وہ آپ کو confirm ہے کہ انہیں سائفر میں ہی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے ہی انہیں حراست میں لیا ہے کنفرمیشن تو ہمیں نہیں ہے لیکن یہ جو پولیس اور ایف آئی اے کے چند افراد آئے تھے انہوں نے یہی بتا کر گئے ہیں وارنٹا فریسٹ ان کے پاس نہیں تھا یہ بھی نہیں بتایا کس کیس میں لے کے جا رہے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق انہیں ہمیں کی ہے لیکن وہ لے کر گئے ہیں یہی کہہ کہ جی ایف آئی اے گرفتار کرنے آئے اور ایف آئی اے کو گرفتاری آب دیں تو شاہ صاحب نے پوری طور پر گرفتاری دے دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پولیس آئی ہوئی اے ایف آئی آئی ہوئی تو انہوں نے ضرورتاری دے دی تو پر دیکھ پرپس ہم پریزیوم کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس نہ وارنٹا فریسٹ انہوں نے دکھایا گھر کے اندر سے گرفتار کیا نہ انہوں نے کوئی ریزنز دی ہے نہ ہی انہوں نے ایف آئی اے کی کوپی دی ہے جو کہ وہ حق ہے ہمارا لینا اور نہ ہی ہمیں کوئی انفرمیشن دی ہے آج ابھی تک تو یہ بس یہ خبریں ہی ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ شاید اسی کیس میں ہمیں دکھا گیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے اطلاع نہیں تھی کہ سائفر کے معاملے پر کوئی باقاعدہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو پریس کے در یہ تھوڑی بہت انفرمیشن ملی تھی تو اس کے بعد ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں کوئی ایف آئی آر نہ تو پریس میں آئی ہے نہ ہمیں کاپی دی گئی نہ ہمیں ہمارے ساتھ کوئی انہوں نے انکار کیا کہ کوئی ایف آئی آر کٹھی ہے تو ظاہر ہے اگر ایف آئی آر کی کاپی ہوتی یا ہمارے نالج میں ہوتا یا ہمیں پتا ہوتا تو ہم اس میں بیل بھی فور رسٹ کراتے کیونکہ تمام مختمعات میں یا بیل کنفرم ہوگی ہے یا بیل بھی فور رسٹ ہوئی بھی ہے ان کی تو اس لیے ہم نے اس پہ کسی قسم کا وہ نہیں کیا کوئی پروٹیکٹیو بیل وغیرہ نہیں لی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنسی بیسیکلی وہ پریس کانفرنس سے رازگی ہے ان کے وجہ بنی باقی ایف آئی آر کاٹے میں تم کو کتنے دیر لگتی ہے تو وہ شاید آپ کو لگتا ہے پریس کانفرنسی پریس کانفرنسی وجہ بنی ہے ان کی گرفتاری کی میرا خیال یہ ہی ہے کیونکہ آج کل آپ کے سامنے ہی ہے کہ کوئی پریس کانفرنس ان کا کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر کرے ایون گو چودہ اگس پہ جھنڈا پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اگر جو پی ٹی آئی کے ورکر لے کے چلے ان کے خلاف پورے پاکستان میں فی آر اکٹی انکلوڈنی کے سامنے اگر یہ تردیوال ہے پریس کانفرنسی بیسیکلی پریس کانفرنسی بیسیکلی جاننا چاہتا ہوں وہاں پر پارٹی کے اندر جو اختلافات کی پہلے خبریں آئیں پارٹی نے اس کی تردید کی سیکریٹری جنرل جو عمر عیوب ہیں انہوں نے بھی اس کی تردید کی یہ باتیں کیوں ہوئی ہیں اور کیوں یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک وقیل صاحب نے ٹوئیٹ کر دی تو اس کو بنیاد بنا کر خبروں کی تشہیر ہو گئی کچھ میڈیا کا افسز نے پہلی بات تو آپ کو بتا دوں پور کمیٹی میں کسی قسم کا کوئی خلاف نہیں ہے اور تمام فیصلے مشترکہ طور پر اشتبائی طور پر جو بھی ہمارے پور کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی مشاورت سے زارے ایک مشاورت جب ہوتی ہے تو ایک مختلف رائے ہوتی ہے دوسری کی رائے دوسری ہوتی ہے تیسی کی تیسی رائے ہوتی ہے اس کے بعد کنسنسز کے ساتھ بیٹھ کے ہم طے کرتے ہیں اور میڈیا کوارڈینیٹر جو ہیں ہمارے وہ پھر میڈیا کو دیتے ہیں اس لیے اس پہ تو کسی دوسری رائے نہیں ہیں دوسری بات ہے کہ وکیل صاحب پور کمیٹی کے ممبر تو جنی لیگل کمیٹی کے بھی وہ خان صاحب کے وکیل نہیں ہیں باقی دیگر دوستوں کے وکیل ہیں یہ ضرور بات ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کنسٹیشن ضرور ہوتی تھی لیکن وہ کنسٹیشن آپ لیگل ہیں جو افیرز روٹے ہیں اس میں کون جیسے سیکریٹس ہوتے ہیں بس یہی ہوتا ہے نا کہ کون سے دالت میں کیس کرنا ہے کون کون سے لیگل گراؤنڈز ہیں کس نے پیٹیشن بنانی ہے کس نے فائل کرنی ہے کون لیگ کون سر ہوگا اس کیس میں اس کے علاوہ ہماری کیا کون سے ایسے سیکریٹس ہوتے ہیں جس نے ان کے زندگی کو خطرے میں ڈال دیئے تو اور ویسے بھی جو شخص اگر اس کے لئے کسی کلائنٹ کی بات کو پبلیکلی اشتیار کر رہے ہیں وہ تو لیگل ایفکس کے خلاف ہے اور وہ مناسب بھی نہیں ہے اس طرح کی کو گفتگو کرنا یا تو انہوں نے لیگل کمیٹی کا حصہ نہیں بننا تھا یا نہیں رہنا تھا تو والا گفتر لیتے اپنے آپ کو جی میں عملی کرنا چاہتا یا اگر ان کو کوئی اقراض تھا تو ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے تیسری بات ہے کہ انہوں نے کوئی اشتیار کرنا ہی تھا اشتیار بازی کرنے دی تو جا کر ان کو حق تھا لیکن یہ طرح طرح عمل پوٹ کر کے کسی کو یہ کہنا کمیٹی میں خلاف ہیں یا اس طرح کی جو گفتگو ہے لیکن وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے شویف شاہین صاحب لیکن وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل تو ہیں ان کی کیسز کے اندر نمائندگی بھی کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ تمام باتیں جو ہے وہ کیوں کی لیکن پہلی بات تو ہے کہ وہ لیڈ کاؤنسل کسی کیس میں نہیں ہے وہ اسسسٹنس کے لیے تو ظاہر ہے کوئی دس بندوں کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے لیڈ کاؤنسل کسی ایک کیس میں بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے باتیں کی ہیں تو وہ ظاہرے بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں اور کس بنیاد پر کی ہیں اگر انہوں کا کوئی اختلاف تھا تو وہ پارٹی کے اندر لیڈرشپ کے ساتھ بات کرتے شاہون پرشی سے کرتے عمر ایوب سے کرتے کسی اور دوستوں کے ساتھ بات کرتے اور کسی دیکھیں نا یہ تو لیگل کمیٹی کے حوالے سے کیا اختلاف ہو سکتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں جناب ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں آئی پورٹ میں دوسرا کہتا ہے نہیں سبریم پورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں دوسرا کہتا ہے دسٹرک جج کے پاس کرتے ہیں اس کے اندر کون سے ایسے سیکریٹس یا ایسے سیکریٹس ہی انوال ہوتی ہے جس میں اختلاف ہو جائیں بات ہی ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان کنسنسیس اپنے میں بلپ رکھتا ہے کہ ہم کیس کرتے ہیں دارے پہرے خان صاحب سے پوچھ کے کرتے تھے آپ آپس میں مشابورت کر کے ہم کیسز کرتے ہیں اور مکی پہر بھی کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی رائے نہیں ہیں کوئی ایسا ڈیفرنس نہیں ہے اس میں ڈیفرنس اف اپینین وکیل ہو اور ڈیفرنس اف اپینین نہ رکھتا ہو ایک دوسرے کے ساتھ وہ تو پھر وکالت نہ ہوئی نا لیگل انٹرپٹیشن ہوتی ہے لیگل کوسٹن فارمولیٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تیاری ہوتی ہے ریسرچ ہوتی ہے یہ تو وکیل کا کام ہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے مشابورت کریں ڈسکس کریں دونوں چار پانچ کس وکیل کی پوائنٹ ایفیو سامنے آئے اور اس کے بعد جس کورٹ میں جانا ہے کیا طریقہ کار کرنا ہے کس کس وکیل نے پیش ہونا ہے یہ تو سارے لیگل گراؤنڈ ہوتے ہیں ہمارے کون سے سیکریٹ ہوتے ہیں ہم تو سب کے سامنے پیٹیشن فائل کرتے ہیں آپ کے گھر میں کور کمیٹی کور کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے کنسنسس کے ساتھ کر رہی ہو اور اس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم تقریباً روزانہ کی بنیاد پر میٹنز کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ہم ڈسکیشن اٹھنے اور اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے بخائدہ ویڈیا ہمارا جو کواڈینیٹر ہیں وہ فائل بیجتے ہیں سب ویڈیا کو کسی کے سورہ کوئی بہام نہیں ہے کیونکہ بہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں ایک اور معاملہ جس پر آپ کی جانا چاہتا ہوں یہ خبر آئی کہ تحریک انصاف کے رانماؤں جن میں شامعہ قریشی بھی شامل ہیں انہوں نے جو دیگر ممالک کے سفراء ہیں سفیر ہیں ان سے مراکات کی ہے پردید کر دیتی لیکن جو روف حسن ہے اور علی زفر ہیں انہوں نے ان ملاقاتوں کی تصدیق کی تھی تو بتا سکتے ہیں ان ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں جی آج وہ یہ سوال کیا گیا تھا شامل قریشی صاحب سے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن وہ ملاقاتیں کسی حوالے سے عمران خان کی ذات پر کوئی نہ ڈسکیشن ہوئی ہے نہ بات ہوئی ہے وہ اوورال معاملات کے اوپر ریلیکشن یا بہت ساری باتوں کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے اس میں ناشتے کے اوپر میٹنگ تھی وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس کی وضاحت میں پیش کی ہے تو یہ جو بات کی جاری تھی کہ چیئرمن پی ٹی امران خان کے لیے ریلیف مانگنے کے جو ہے وہ کہا گیا ہے یا اس لیے رابطے کیے گئے ہیں تو یہ یہ معاملہ آپ کے خیال میں یہ خبر درست نہیں ہے یہ خبر اس لیے درست نہیں ہے کہ آج شامل قریشی صاحب نے اس کی تفصیل سے بیان بھی کر دی ہے اور اس کی تردید کی ہے کہ مانگ خان کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک اچھا مجھے شعیف شاہین صاحب الیکشن کیونکہ وکیل بھی ہیں آخری سوال ہے الیکشن کے معاملے پر اب تحریک انصاف نے عدالت سے تو روجوع کیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتی فورم کے علاوہ ویسے بھی حال ہو سکتا ہے اور کیونکہ دیگر جماعتیں بھی جو ہیں جن میں پاکستان بیوز پارٹی بھی شامل ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں اور مسلم لیت مون بھی کہتی ہے کہ اتنا زیادہ تاخیب نہیں ہونی چاہیے تو کیا مل کر کوئی آگے بڑا جا سکتا ہے الیکشن کرانی کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے پہلی بات یہ ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مستقل یہ کہتی رہیں تیس سے پہل کو لاسٹ سنسز ہونا تھا مردم شماری کے اور جو کہ فائنلائز بھی ہو گیا تھا میہ کے پہلے میں تو یہ مستقل کہتے رہے کہ جی اگر ہم سنسز اور مردم شماری کو سی سی آئی میں لے کے جائیں گے تو الیکشن دلے ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کریں گے اور پرانے مردم شماری پر الیکشن ہوگا لیکن وہ کیا بچا تھی کہ پانچ چار دن پہلے نو کو یہ سمیلی ڈیزول ہوتی ہے اور پانچ اگست کو ہوئی اسی کی سی آئی کی میٹنگ رکھے اور اس پہ وہ اپروب کرالیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہی آنے پاس چوشن تھی دو غیر منتقے بزرائے آلہ بیٹھے ہوئے تھے پھر اس دوران مراد علی شاہ صاحب نے بھی اور پارٹی والوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس کے غلاب ہیں ہم تو اس کے ہاتھ میں ووٹ نہیں دیں گے لیکن وہ نے اس کے ہاتھ میں ووٹ نہیں دیا اور کوئی مخالفت نہیں کی اور وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوں کہ اس میں مردم شمالی کی بات بھی کرائے اور اس دوران نہ تو جی ای 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 نے نہ ہی اس نے پیوز پارٹی نے نہ مسلمی قنون نے کسی قسم کی کوئی مخالفت کی اور یہ مستقل یہ کہتے رہے آپ تعالی سلام اللہ سٹیٹمنٹ پھالو یہ دو ادار تیس میں الیکشن نہیں ہوگا یہ سارے یہی کہتے رہے اور آج تک کہتے آ رہے ہیں لیکن اب یہ پریشر اتنا بڑھا ہے ان کے اوپر ہمیں بلکل سکورنگ آصل کرنے کیلئے کر رہے ہیں یہ بلکل دوگرہ پن ہے ان کا ایک طرف تو سی سی آئی کا کٹا انہوں نے خود کھولا ہے یہ کرنے کی ان کو ضرورت کیا آتی ہے اور دوچی بات یہ ہے کہ پابند ہے الیکشن کمیشن آرٹیکل دو ٹو فور کے ساتھ کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا سبجیکٹو کانسٹیوشن اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ within a period of 90 days آپ الیکشن کرائیں گے اور اگر یہ نہیں کراتے ہیں یا انکانسٹیوشن ہوگا تو آپ کے حال میں ان کو جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کرانے چاہیے میں شویف شاہ انسا بہت آپ کے وقت کا سابق صدر اسلام بات ہائی کورٹ بات تریکنس آپ کی کورٹ کمیٹی کے رکن بات کر رہے تھے ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ بزید خبروں پر بات ہوگی Welcome back after the break الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بنیوں سے متعلق گدشتہ روز اپنا تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ملک میں انتخابات نئی حلقہ بنیوں کے تحت ہی ہوں گے جن کا حتمی اعلان دسمبر میں کیا جائے گا آج تحریک انصاف نے بھی نوے دن میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے شاہ مہود قریشی نے گرفتاری سے پہلے آج پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ الیکشن بروقت نہ ہوئے تو سینٹ اور صدر کا انتخاب بھی متاثر ہوگا سینٹر علی دفر برخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے جبکہ سلمان اکرم رادہ مشترکہ مفادات کانسل کے فیصلوں کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ جائیں گے لیکن چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے آج یقین دہانی کرائی ہے کہ قومتمن رہے الیکشن کمیشن انتخابات بروقت کروائے گا گزشتہ حکومت میں شامل اتعادی جماعتوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا ان سب کو پتا تھا کہ ہلکہ بندیاں ہوں گی کیا انتخابات کا التوا الیکشن کمیشن کی قانونی مجبوری ہے اس کے قانونی پہلوں پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں اس نے جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے چیرمن ایگزیکٹیو کمیٹی ہیں پاکستان بار کونسل پاکستان بار کونسل نے بھی اس حوالے سے گزشتہ گزشتہ روز اپنی پریس ریلیز دی تھی حسن رضا پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کل تحریری فیصلے میں بھی کہا گیا کہ جب ایک دفعہ نوٹیفائی ہو گئی ہے مردم شماری تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے قانونی طور پر ان کے پاس کہ وہ ہلکا بندیوں کے بغیر یا پرانی ہلکا بندیوں پر الیکشن کروا دیں دیکھیں برسو الیکشن کمیشن آف پاکستان لیٹ آرز میں یہ فیصلہ جاری کیا اور ہم نے دیکھیں اور کل جو آبادی کے اعتبار سے کمی یا بیشی قومی اسیمبلی یا پرونچ اسیمبلی کی سیٹس میں ہوتی ہے وہ کانسٹیشنل لاؤک ہے اس پہ کیونکہ جب تک تون تھنڈ بجاتی نہیں ہوگی کانسٹیشنل میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی سیٹس چاہے ہیں ان میں کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی جب یہ نہیں ہوگی تو پھر ڈی امیٹیشن جو ہے اس کے بڑے شورٹ سے پیرابیٹرز ہیں ان کو دن رات ایک کر گے میرا خیال ہے بیس یا پچیس دنوں میں یہ بنکر کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک سو بیس دن کا جواز جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرا سب نہیں ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف پاکستان بار کونسل نے یہ نہیں کیا کل ہی اسلام آباد بار کونسل کی بھی یہی پریس ریلیز آئی ہے اور آج بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل نے بھی انہی پیرابیٹرز پہ اپنی پریس ریلیز جاری کی ہیں پیڑنوے دن کے اندر اندر جس طرح کے آئین کی منشاہ ہے اس کے مطابق حسن رضا صاحب لیکن حسن رضا صاحب اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ قانون بڑا واضح ہے کہ یہ کام چار مہینے اس کے لئے درکار ہوں گے تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ دو مہینوں میں ہو سکتا ہے یا ایک مہینے کے اندر ہو سکتا ہے یہ کام ریان صاحب ایک بات اور بتا دیو یہ بھی نوٹ کال لے کہ اگر انہوں نے یہ کام اس طرح شروع کیا تو یہ ایک سو بیس دنوں میں ختم نہیں الیکشن سویشن آپ پاکستان میں جائے گی ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں تو جب معاملات وہاں تک جائیں گے تو اتنی جلدی یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں جب لاست سنسز ہوا تھا اس وقت بھی دیکھا تھا کہ اداعتوں میں پینٹنسی کتنا عرصہ رہی یہ مئی میں اگر سنسز کروا لیا تھا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ مئی میں ہی اس کو نوٹیفکیشن کرا دیتے اور اس وقت تک گی لیمیٹیشن ہو چکی ہوتی لیکن بہارحال گلے ہو چکے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہو کہ نوے لوگ سے آگے جائیں اور الیکشن آئین کی منشاہ کے مطابق نوے دن کے اندر دن ہو جائے لیکن ایک بڑی عام ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے چیف الیکشن کمیشنر کی یہ دو گھنٹے ملاقات جاری رہی اور اس ملاقات کے بعد ہی چیف الیکشن کمیشنر نے یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے شیڈول جاری کیا تو آپ کو کئی ایسا رگتا ہے کہ شاید یہ عدالت کے اندر قانونی طور پر یہ معاملات چیف جسٹس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہی جو ہے وہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر نے یہ شیڈول دیا ہوگا جی حسن عزا پاشا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ حسن عزا پاشا سے پھر سے رابطہ ہو الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ نئی ہلقہ بندیوں کے بغیر انتخابات کائنقاد ممکن نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن پر ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے جس کے بعد ہلقہ بندیاں ہوں گی اور ان ہلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہی انتخاب بات ہونے ہیں حسن عزا پاشا صاحب ایک پرتبہ پھر ساتھ ہیں حسن عزا پاشا صاحب میں سوال ذرا پھر تو دورا دیتا ہوں چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی تھی چیف الیکشن کمیشنر سے تو آپ کو جسے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ معاملات انہوں نے اس سے ان سے ڈسکس کیوں ہوں گیا اور اس کے بعد ہی یہ شیڈول جاری کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ قانونی طور پر دونوں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کے درمیان بھی ان پر بات ہوئی ہو گیا اور اس کے بعد ہی چیف الیکشن کمیشنر نے شیڈول دیا ہے نہیں ملاقات تو یقیناً ہی ہے دو گھنٹے طویل ملاقات تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات بھی اس حوالے سے ہوئی ہوگی لیکن اگر آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو اس پہ میں تو کمنٹ اس طرح نہیں کروں گا مناسب نہیں ہے کہ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہو اور پھر بعد میں کوئٹ سجے اور کوئٹ میں پھر آرگومنٹ اور ادھر ادھر ہو تو پھر فیصلہ کرے آئی ڈونٹ سنگ سو کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ آؤٹ آف کورٹ اس فکس ہونے سے پہلے کر دیا گیا ہوگا یہ تو انتہائی نامناسب سی بات ہے اور بتا بات ضرور ہوئی ہوگی اور چیف جسٹس صاحب نے اپنا کنسن جو ہے وہ شو کیا ہوگا لیکن یہ کہنا ممکن اور مناسبی نہیں ہے کہ پہلے سیٹلمنٹ ہو گئی ہوگی آچھا لیکن یہ اس پہ یہ فرمایے گا کہ اب قانونی طور پر الیکشن کمیشن کی ایک ریویو پیٹیشن جو ہے وہ موجود ہے چودہ مئی کے انتخابات کے حوالے سے بھی وہ معاملہ وہی پر موجود ہے اور اس کو سن رہی ہے اور یہ جو کل نوٹ آیا ہے جسٹس منصور کا منصور علی شاہ صاحب کا اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پریکٹس ان پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے اس کے بعد ایک سو چھوناسی تین والے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہی ان معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے ہمارا مواقف پہلے دن سے بلکل واضح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جس کو اس وقت کے وزیر کارنون نے پاکستان بار کونسل کے ساتھ کنسلٹ کر کے اور مینکل کنسلٹیشن کی ہے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ پارلیمان سے منظور کرا کے اس کو جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجا گیا وہ بلکل صحیح کارنونہ اور وان ایٹی فور تھری میں ہماری جیمانڈ پچھلے بیس سال سے زیادہ عرصے سے تھی بار کونسل کی اور بار اسیوشیشن کی کہ وان ایٹی فور تھری میں اپیل کا حق ملنا چاہیے تو بلکل جسٹس مسئول ابجیکشن ہے اور اس کو ہم انڈوز کرتے ہیں چیئے رائٹ ہے صدر پارشاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے اوکرہ چیئر میں نے کمیٹی پاکستان بار کونسل بات کرے تھے ایک بریک لیتے بریک کے بعد آرکر قبط علشاء صاحب سے بات ہوگی کہ اس پر الیکشن کے معاملات پر یہ قانونی پوزیشن الیکشن کمیشن کی کیا ہے اس بریک کے بعد آفٹر دا بریک انتخابات کا التباہ اس پر جو ہے وہ قانونی معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کامدل شاہد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لئے کامدل شاہد صاحب بہت چھپیا آپ کے وقت یہ بتائے گا یہ اب بار کونسل رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے عدالت سے رجوع کی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی انہوں نے رجوع کر لیا ہے عدالت سے پھر پاکستان بار کونسل نے بھی مضمتی بیان جاری کیا باقی بار کونسل نے بھی بیانات جاری کیا واقعی الیکشن کمیشن کی قانونی پوزیشن اس معاملے پر اتنی کمزور ہے کہ انتخابات نوے دن سے آگے نہیں لے جائے اس پہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بار کونسل آپ کے آمدی اترام آپ کے آمدی اترام پر سپریم کورٹ باستر شکن بڑا اترام ہے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن نے دون کی لیمیٹیشن کے بارے میں دون دینے سے پہلے چیف جسٹس پاکستان سے مواقعات کی جو دو گھنٹے پہ رہی اور اس مواقعات میں تمام جو ہے اس کے سائیڈ پاکستان نے فاتح محمد نے اپنے سمدید کی تحریل سے تین دن پہلے انہوں نے اس نوڈیشن کر لیا کہ جنا جو نئی مردن شماری کے بارے آنے کے پات آئین کا حصہ بن گیا آئین نے یہ رکھا ہے آج کا سوسطی من ہے اس کے نتیجے میں آپ نے بات بات رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دونوں آئین کی آرٹیکل ہیں اس پر ہمیں عمل درامت کرنا ہمارا آئین درامت سب سے پہلے آئین کے آرٹیکل پر عمل درامت ہوگا اس کے بعد آرٹیکل آتا ہے اس ساری صورت حال سے انہوں دو گھنٹے کی ملاقع بڑی بڑی پاکستان سیبرو پاکستان کو بھی پتا ہے کہ بڑی اہم محطاب ہو یہ آرٹیکل نے چاہی جائے گی سیبرو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 18 صحیح در پاکستان کا بینچ وہ ڈیسائی کرے گا آیا یہ پہلی بات وہ یہ کہ سکتے ہیں اگر محسوس کیا کہ جو مفاقی حقومت جاتے 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 جو ایک انسکیشن کیا ہے اس کو کامزم 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 کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس پر آئے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قانونی پوزیشن واضح کر کے ہی شیڈول دیا ہوگا ہاں دی رائے دو گھنٹے کے بعد دونوں آئینی سبرا ہیں اور ان کی مراکات بڑے خوش آئے ہیں انہوں نے تمام صورتحال سے بغا کر دیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے جسٹو کامل بہت قریب سے دیکھا ہے وہ ساری سن لیتے ہیں کوئی رائے یہ دیتے سن لیتے ہیں سنتے سائن بتایا ہوں یہ بھی بتایا ہوں جو میں آپ کو بہت رہا ہوں کہ ہم ہرکابادی تو دروا دیں گے چودہ دسمبر کو مکمل ہو جائے گی اور اس کے روشری میں جو ہمارا جو دی لیمیٹیشن ایک سیکشن سترہ سے دیکھ بائیس تک ہے اس کے تحت انہوں نے آج سرے نو اس کے اصلاحات پڑے ہیں اس پر رضی سالی کمی پڑے گی اور اس کے لیے بھی ایک مہینہ چاہیے وہ بھی الیکشن ایکٹ میں لکھا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخاب بھی فیرستوں مالا معاملہ ایک مہینہ اور لے سکتا ہے لیکن اس پر یہ بتائی کہ یہ سیاسی جماعتوں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ باق کہ یہ الیکشن کمیشن دن رات کام کرے اور یہ ہلکہ بنیان چار مہینے کے بجائے دو مہینے کے اندر کروا دے اور اتنا زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہے یہ کام جلدی بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا یہ الیکشن کمیشن اگر کوئی ایکسرا کام کرے زیادہ اس میں معاملات کو تیزی کے ساتھ لے کے چلے تو ہلکہ بنیان کا کام جلدی مکمل کر لے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ جو ہمارا الیکشن ایکس کا سیکشن سترہ ہے سترہ سے بہنیش تک اس میں یہ لکھا ہے سے پڑھ لیں اس میں بعد میں ایک مہینہ دیا گیا ہے تیس اپنے چودہ نومبر سے لے کر چودہ دسمبر تک اس میں دیا گیا ہے کہ ہلکہ بنیوں کے خلاف اعتراجات جمع ہونے ان اعتراجات کو الیکشن کمیشن نے دسپوز آف کرنا ہے یہ سارا شیڈول آ چکا ہے الیکشن نشیشتے ہے دو سو چھاسٹ کوئی سامنی کی نشیشتے ہے پورے پاکستان کے دی مارکیشن کر دی چھیک ہے قوت علشاء صاحب بہت شکریہ آپ کا سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن بات کرے تھے ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے کچھ اور خبروں پر بات ہوگی ملک میں سالانہ بنیاد اور مہنگائی کے شرعہ میں مزید اضافہ ہوگیا جس کے بعد یہ شرعہ ستائیس آشاریہ پانچ سات فیصد ہوگئی ہے قومی دارہ شماریات کے مطابق چاول چینی مرچوں اور مرخی کی سمیت بتیس اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں ضرورت کی قیمتوں میں صفر آشاریہ سات آٹھ فیصد اضافہ ہوگی دولر کی قدر بھی بڑھ ہی ہے انٹر بینک میں دولر دو سو پچانوی روپے پچھتر پیسے جبکہ اوپن مارکٹ میں تین سو سے اوپر چلا گیا تین سو دو روپے تک پہنچا ہے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے نگران حکومت کے پاس کتنا مارجن ہے بہتر خاکا نجیب صاحب مہارے موشیات ہیں خاکا نجیب صاحب بہت شکریہ خاکا نجیب صاحب ایک بڑا کنسر ہے بہت خیال تھا کہ یہ معاملات سنبھل جائیں گے مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پر چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے انفلیشن جو ہے وہ اس میں کمی ہو آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد ڈالر میں کمی قیمت میں کمی ہو لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ کو کیا لگتے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اگر آپ اپنے جولائے اور جون کے نمبرز دیکھیں جون یعنی کہ دو ہزار تئیس جب کلوز ہوا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک فسکل کا خسارہ آیا جو کہ سات اشاریہ سات فیصد اف جی ڈی پی تھا یعنی کہ تقریباً چھ ہزار چھ سو ارب روپے کا یہ بان اف بگس فسکل ڈیفیسٹ جب ملک نے کیا جب آپ یہ کرتے ہیں اتنا بڑا خسارہ تو آپ کی انفلیشن پر ایک امپیکٹ آتا ہے اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو جو شرع نمو یعنی کہ جو ایکانومی ہے اس کی گروت نیر زیرو ہے میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ایک منفیکچرنگ کا جب ڈیٹا دیکھا تو اس میں دس فیصد کمی ہوئی ہے یعنی کہ اوورال ایوریج منفیکچرنگ جو بارہ مہینے کا ڈیٹا آیا اس میں دس فیصد کمی ہے جو جون کا نمبر آیا ہے وہ پچھلے جون سے پندرہ فیصد کم ہے سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سپلائی سائٹ لوکلی بھی ڈسٹرب ہوئی پھر آپ ریمیٹنسز کا ڈیٹا دیکھیں جولائے کا یعنی کہ جو ہائے فریقنسی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے ریمیٹنسز انیس فیصد کم ہیں ریمیٹنسز آر ایٹ ٹو بلین ڈالرز ان جولائے اب آپ اس کو کمپیر کریں اپریل دو ہزار بائیس یہ تین ارب ڈالر پہ کھڑی تھی اسی طرح ہماری ایکسپورٹس ہیں ہماری امپورٹس چار ارب ڈالر پہ چلی گئی ہیں جن کو ہم نے تین ارب پہ روکا ہوا تھا کیوں کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے یہ تیہ کیا کہ ہم امپورٹس پہ قدغن اٹھائیں گے اب اس سارے ڈیٹے کو میں پریزنٹ اس لیے کر رہا ہوں جب تک اپنے خسارے ٹھیک نہیں کریں تب تک آپ نہ انفلیشن کو سنبھال سکتے ہیں نہ سپلائی سائیڈ بہتر کر سکتے ہیں نہ روپے کی قدر کو سنبھال سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم سنبھال نہیں پا رہے on the remittance سائیڈ مجھے آئی ہے informal چینل سے so that is hurting پاکستان اس میں یہ سمجھائی گئے جو خساروں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے کہ ان ریزرز کو اگر کچھ کام کیا جائے تو ان کو منمائز کیا جا سکتا ہے یہ کم کیا جا سکتا اور حالات کنٹرول میں آسکتے ہیں کیونکہ بڑا concern تو یہ تھا کہ شاید ہمارے جو ریس کیجولنگ کے معاملات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایشیوز ہیں اس کے بعد ہم ان پر فوکس کر سکتے ہیں اور ایک تیسرے خسارے کو نہ بھولیے جس کا بہت بڑا ایمپیکٹ اکانومی پہ آتا ہے اور جو ہماری انرجی بڑھتی نا سے زیادہ پانچ دن سے زیادہ پرک نہیں آنے دیں گے اگر آپ دیٹا دیکھ لیں تو آپ کو میرے سنس ہوگا کہ اس میں فرق تین سے چار فیصد کا رہ رہا ہے اگر آپ اس فرق کو اتنا رکھتے تو رمیٹنس بھی ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہوت ہوتے اس لائے کے نمبر دیکھیں تو میں بہت تشویش میں ہوں تو اگر کریکشن شروع کرنی ہے تو ان کو آج کرنی ہے مثلا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پر آج مسئلہ میرا یہ ہے کہ انیس سو ستتر عرب میں نے جمع کرنا ہے تیس ستمبر تک مہینے کی ہو چھ مہینے کی ہو پانچ سال کی ہو آپ چیزوں کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو فائر فائٹنگ کر کے نہ چھیڑیے آپ چیزوں کو جو بھی فنڈی منٹل طور پر چھیڑ سکتے ہیں پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کیجئے پی آئی اے کو پرائیوٹیزیشن کیلئے تیار کیجئے انرجی سیکٹر کو ری سیکٹر کرنے کی کوشش نہ کیجئے اس کو ایکو سسٹم کو ٹھیک کر کے پرائیوٹ سیکٹر افیشنسی لائیے ای تنک یہ ہے مائنس سیٹر دکٹر خاکان عجیب صاحب بہت شکریہ آپ شکریہ بات کرے ایک اور معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم آج سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور نام سے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسی نے فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا کا دورہ کیا اور توہین مذہب کے مبینہ الزامات کے بعد ہونے والے فسادات کے حوالے سے مقامی مسیح برادری سے صورتحال دریافت کی نظر آتش عمارتوں کے حالات کا جائز بھی لیا اس طورے کے بات جسٹس خاضی فائز عیسی نے اپنے بیان میں کہا جڑا مالا میں ایک بستی میں گمراہوں کے ایک بے ہنگم حجوم نے متعدد گرجہ گھر اور مسیح آبادی کے مکانات چلایا اور برباد کی جان کر مجھے ایک پاکستانی اور ایک انسان کی حیثیت سے نہایت گہرا دلی صدمہ پہنچ اور شدید دکھ ہوا ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو پہنچنے والے نقصان کے ہر ممکن تلافی کی جائے گی دوسری طرف انسپیکٹر جنرل عثمان انور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسجد مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے حوالے سے ایک درجن افراد سے تفتیش کی جاری کیونکہ ان اعلانات کے بعد ہی پرتشدد مظاہرے اور جلاو گھراو شروع ہوا تھا انہوں نے جناہ والا کی سرودی کو افسوسط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان نظامات کو پرتشدد رد عمل کے لئے جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا یہ علماء اور حکومت کے ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مذہب کا غلط استعمال نہ کیا جائے آج کے پروگرام سے اتنا ہی محسوان امان اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد